الحمد للہ رب العالمين میرے ایک دوست نے ایک عورت کے دو ہزار روپے چوری کیے تھے وہ عورت فوت ہو گئی تو آپ اس کے وارث اولاد جہن کو دے دو میری والدہ کے عمر 73 ساتھ ہے اس کو صورت یاد نہیں ہوتی جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے اللہ قبول کرے گا میرے بیٹے کو گردے میں پتری ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے زم زم زیادہ پیلاو حق نماز کے بعد میرے والد تواف کر لیا صفاہ پہ آئے ایک چکر کیا پھر دوسرے گیر سے نکل کے حرام کھول دیا بال بھی کٹوا دیئے دم پڑ گئی ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں جس پہ چار لاکھ روپے خرچہ آتا ہے خیرات کا نام دے کوئی خیرات نہیں نجائز ہے یہ چار لاکھ روپے کسی مدر سے معلوم ہو دیتے ہیں یہاں غریب طالب جلد پڑھتے ہیں ہم دفتر سے سرکاری دفتر سے سائیڈ پہ جاتے ہیں اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے تو پھر پیسے لے نہ حرام ہے کوئی مولوی اپیر دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے بالکل نہیں بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ماں بس سید رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا ہم ایک دوسرے کو مزاگ پارے نام در پکارتا ہوں جانا وہ جانے خنسہ خنسہ نام تھا ایک شاعرہ تھی جشنِ ازادی منانا جو ہے یہ تو رواج ہے قومی رواج ہے شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے ویسے وہ عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حید آ گیا عمرہ نہیں ہوا بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے ورنہ اسی حالت میں وہ نیت کر کے آ جاتی بیٹھی رہتی جب پاک ہوتی عمرہ کر رہی بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا ایک ہی بات کو کیوں بار بار پوچھو بھی زمزم چوری لے جانا نجائز ہے بات ختم لے جانا ہے کارگو کر کے بھو کر دو میرے گھر میں سب افراد بیمار ہیں پانچ بیٹے سات بیٹیاں چار بیٹیاں شادی شدہ ہیں بیمار ہیں ان سب کا علاج ایک ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے مل کے بڑے چھوٹے عورتیں مرد صورت البقرہ کی تلاوت کرو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جاؤ دم کرتے جاؤ وہی پانی سب پیئے انشاءاللہ جو اثرات بد ہیں وہ دور ہو جائیں گے میری بیوی کو گردن اور پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑے ہم نے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیسٹ کون اسے آپ نے کر رہے ہیں آپ اس کی گردن کا ایم آر آئی کر رہے ہیں جب تک گردن کا ایم آر آئی نہیں ہوگا اور کوئی سپیسٹ نہیں دیکھ رہا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا تکلیف ہے اور درد کے لیے سب سے بہتری علاج ہے کہ تھوڑا سا دارچینی کا پوڈر اور شاد میں ملا کے صبح و شام ایک چمچ دے لیا کر خود دارچینی کو پیس لیں بس کوئی ایسی سخت چیز تو ہوتی نہیں گرینڈر میں ڈال کے اس کو حال کرنا گرینڈر میں ڈال کے اس کو حال کر رہا